انہا کو سادنے میں سب ہی دھلکیوں جھٹے ہیں کیا انہا کا منچ سب ہی کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک فائدے کا سودا ہو سکتا ہے اس مدے کو لے کر کے موڈی سرکار کو گھرنے کا اچھا بہانہ ہو سکتا ہے کل اروند کیجریوال بھی انہا کے منچ پر چڑھ گئے انہا نے جبکہ کہا تھا کہ کوئی راجنیتک پارٹی کا نمائندہ اس کے منچ پر نہیں ہوگا بعد میں انہا نے امپروائز کیا کہ بھائی وہ دلی کے مکہ منتری کی حیثیت سے منچ پر ہیں سودان شمیتل صاحب اس پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ اب جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ آنیکہ مہروترہ ہیں کانگریس کی سپوکس پرسن آپ کے عام آدمی پارٹی کے سپوکس پرسن سورہ بھارتواج کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ جڑیں گے اور یہاں سوڈیو میں میرے ساتھ کسان نیتہ ستھپال چودری موجود ہیں سبھی کا ہم بہت سواغت کرتے ہیں اور سب سے پہلا سوال ستھپال چودری جی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کیا لگتا ہے آپ کو انہا س چوالے کیوں نہیں گئے دیکھیں ٹکیت صاحب کے بعد اس دیس میں کسان راز نیتی میں کریڈیٹی بلٹی کا سوال کھڑا ہو گیا اور انہا جی ساماجک سروکاروں سے جڑے ہوئے ہیں اور ساماجک سروکاروں کے تحت ہی وہ کسانوں کی لڑائی میں کیا آپ بھی آپ بانتے ہیں وہ ساماجک سروکاروں سے ہی جڑے ہیں خالی؟ ہاں ساماجک سروکاروں سے جڑے ہیں ان کو سلاکار ایس اتنے بڑے وقت تھی تو ان کو سلا دینے میں اب بہت سارے لوگ آگے آگئے ہیں لیکن وہ پھر بھی اس کے بعد جو سنتلن انہوں نے بنا کے رکھا ہے جس طرح سے انہوں نے جنتر منتر پر بھی کل ہم سب لوگ وہاں تھے تمام دیس کے کسان سنگتن وہاں تھے راز نیتی کو ساماجک لوگ وہاں تھے اور اس میں لوگوں کو کیونکہ کسان کے سروائیوال کا سوال ہے بھارتی جمتہ پارٹی نے جو کچھ کیا تو اس میں ہم ان چھو سوالوں کو درقنار کرنے کی کوشش کریں گے خاص کر کسان ہونے کے ناتے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو بچائیں جس طرح سے بھارتی جنتر پارٹی نے کسان کی جمین کو چھیننے کا سڑی انتر رچا اس سڑی انتر سے ہم کیسے اتنے بڑے سکسیت کی آر لے کے اس کی اگوائی میں اس کی نیتر تم میں اس کی چھتر چھائی میں کیسے ہماری جانبت سکتی ہے کیونکہ وہی ساروں مانے نیتہ ہو سکتے ہیں باقی راز نیتی لوگ اور جو میں نے جیسے کہا کہا کہ کری� کسان ان کی طرف آنکھیں اٹھا کر نظریں اٹھا کر دیکھ رہا ہم چھوٹی اور مہین باتوں کو ہم نہیں جانتے کہ پولٹکس میں کیا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ آپ کے مطابق انہ سچی والے کیوں نہیں گئے نہیں انہوں نے نہیں جانا چیئے تھا کل ہو سکتا انہوں نے دواب میں آکے ہاں بھن لیا انہوں نے نہیں جانا چیئے تھا پولٹکس سے دوری رہے وہ تو زیادہ کارگر ثابت ہو سکتے ہیں پولٹک کے نیتا تھے وہاں پر عدل انجان صاحب تھے اور جو پولٹکس کرتے راجنیتی کرتے وہ تمام لوگ تھے ہم نے تو کسی کو منع نہیں کیا تھا کہ سب لوگ آئے اس سے پہلے تیش تارک میں بھی سب لوگوں کو آمنترت کیا تھا ویبین راجنیتی لوگ کے لوگ چھوٹے بڑے لوگ وہاں پر موجود تھے سودانشو مطل جی سچی والے کو شد کرنے انہ پہنچے نہیں ہامی بھرنے کے باوجود وہ گئے نہیں انراج جی مجھے انہ پہ کوئی ٹی کا ٹپڑی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیوں کیونکہ اس سارے آندولن میں وشے نہیں ہیں راجنیتی ٹی کا ٹپڑی کرنے سے آپ کو نقصان بھی تو ہو سکتا ہے سودانشو جی کیونکہ وشے کے بارے میں کسی سے بھی بحث کرنے کو تیار ہوں کوئی نقصان نہیں ہوگا جب ہم ستے کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ہمیں کسی چیز سے کوئی نقصان نہیں ہونے تو شیرسینہ ستے کے ساتھ نہیں ہے سکتا پہ اور اس وشے کے فائدہ نقصان کے بارے میں کسی سے بھی بحث کرنے سے سنیے کون ہے کون نہیں ہے مجھے اپنا پتا ہے کون ہے یا نہیں ہے وہ ان کا سوچنی کی بات ہے بھاجہ پر ستے کے ساتھ کیوں ہے اس میں کہیں اصلیت کو گھمت کرا جا رہا ہے سودان سو جی کتنے دیگے جمین پر خیتی کرتے ہیں اگر آپ میں تحجیب ہو تھوڑی سے میں آپ سے نیوے دن کروں گا میں آپ سے تھوڑی سے میں آپ سے تھوڑی تحجیب کی پیشہ رکھتا ہوں تحجیب سے بات کرنا ہوں پر غریب آدمی کو تحجیب ہی سکھا ہوگی اب یہ اچھی بات ہوگی کسان اس دیس میں غریب آدمی ہے اس کو تحجیب ہی سکھا ہوگی میری بات تو اس کر لیں آپ کے ساتھ دیکھیں جس آدمی کو اپنے پر بھروسہ نہیں ہوتا جس آدمی کو بھروسہ نہیں ہوتا وہ دوسرے کو بولنے نہیں دیتا اور جسے اپنی ستیتہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کھلی چرچہ ہونی چاہیے چلیے بولی بولی میں بات ہوں یہ سب کسان کی بات کریں میں بھی کسانوں میں بہت گئے ہوا ہوں اور بتاتا ہوں بیس جگہ وہاں جہاں جہاں ادھگرہن ہوئے بیسیوں جگہ گئے ہوا ہوں آج تک سب سے بڑا کسانوں میں روش کیا ہوتا تھا کہ ادھگرہن کے نام پہ ان کے ساتھ دھوکا ہوتا تھا کیا دھوکا ہوتا تھا سو روپے کی جگہ اس زمین کے ان کو معافضہ ملتا تھا بیس روپے کا اس جگہ کو کسی دھناڑے ویقتی کو ساٹھ روپے میں دے دیا جاتا تھا سو روپے کی جگہ کو اور بیس روپے لوگ کھا جاتے تھے اوپر سے کس کے قیمت پہ کسان کی قیمت پہ لیکن وہ جو اکروش ہے وہ اس بل کے خلاف نہیں تھا وہ پرانے ادھی گرنڈ بل کے خلاف تھا یہ بل کیا ہے یہ بل ہے کہ آپ کی جمین اگر رورل جگہ ہے گامی جگہ ہے تو آپ کو کیا ملے گا آپ کو چار گناہ دام اور کونسا دام ملے گا جو مارکٹ پرائس سو دانشو جی یہ بات تاپ کسانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ امراج جی میں ختم کر لو سر یہ دوزار تیرہ کے پراف دان میں جو بل امراج جی مجھے کون سمجھا پائے کون سے نہیں سمجھا پائے وہ نہیں ہے لیکن یہاں پہ کھلی یہاں کھلی بحث ہو رہی ہے نا امراج جی یہاں کھلی بحث ہو رہی ہے اور اس بل کی ستیتہ سب کے سامنے ہونی چاہیے کیونکہ بل کے بارے میں راجلی نہیں کری جاہی ہے ستیتہ کی بارے میں نہیں ہو رہی ہے اب آپ میرے کو ایک چیز بتائیں کون کسان جو ہے اس چیز سے خوش نہیں ہے یہ سب جب کسانوں کی سکتہ سامنے میں سکتہ دعائی لو لیکن غلط بات بولا ہے تو بولنا پڑا گا بیچ میں بولنے پر آدھان آپ نے نہیں کیا سدانشو جی آپ کے ساتھ بیٹھا کسان خوش نہیں ہے آپ دور کیوں جا رہے ہیں یہاں پر کسان نیتا بیٹھیں وہ خوش نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کون کسان خوش نہیں ہے چلے میں لوٹوں گا آپ کے پاس میں سدانشو جی لوٹوں گا اور بھی مہمان ہے آپ کو آگے بھی سوال یہ نیتا ہے نا اچھا کسان نیتا ہے وہ کرے کسان نے کسان نیتا ہے سورب بھارت واج انہ سچی والے نہیں گئے اس کی شدی کرن کے لیے ہمارے پاس جو خبریں آرہی سوتروں سے وہ یہ آرہی ہے کہ ان کو کسی نے صلاح دی تھی کہ اگر آپ سچی والے چلے جائیں گے تو اروند کیجریوال اس کا انوچت لاو اٹھائیں گے ایک تو وہ اپنے آپ کو کسانوں کا اگوا بتانے میں سفل ہو جائیں گے دوسرا انہ کا پورا اندولن پورا منچ وہ ہائی جیک کر لیں گے مجھے ایسی کوئی آدھیکارک سوچنا نہیں ملی ہے کہ انہ ہزارے کیوں نہیں آئے بہرحال وہ آئے یا نہ آئے انہ ہمارے پوجنیے رہے ہیں ہمارے اندولن کا نیتے تو کرتے رہے ہیں جنلوک پال کا انہوں نے نیتے تو کیا تھا اور آج جو کسانوں کا مدہ انہوں نے اٹھایا ہے انہ آئے یا نہ آئے وہ مدہ چھوٹا نہیں ہو جائے گا آج بھاجپا کے نیتا چاہیں چیک چیک کے بیلڈنگ پہ کھڑے ہو کے چلا کے کہیں کہ یہ گریبوں کے لئے کچھ کر رہے ہیں مگر آج کا جو پرسپشن ہے جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ بھاجپا ادیوگ پتیوں کی ایک سرکار چلا رہی ہے کورپریٹ ہاؤسز کے لئے ایک سرکار چلا رہی ہے اور اس ایجنڈے کے تحت وہ گریبوں کو کسانوں کو ان کے حق سے محروم کر رہی ہے دوہزار تیرہ کا جو بل دیڑھ سو سال بعد کسان کی ایک جیت ہوئی تھی جس کے اندر کانگریز تھی بھاجپا تھی اور سبھی پارٹیوں نے اپنے اپنے طریقے سے اس میں سمرتن دیا تھا کسان کو ایک حق ملا تھا اس کو جو بھیک وہ مانگتا تھا جو کوٹ کچھری کے دھکے وہ کاتتا تھا اس کے بعد بہت سالوں بعد بہت مشکل سے وہ راحت ملی تھی اور بھاجپا نے اس کے اندر ساتھ دیا تھا ایک سال میں ایسا کیا بدل گیا کسانوں کے مدے کیا بدل گئے ایک راشتری پارٹی ہے اس کو دیش کو یہ بتانا پڑے گا کہ ایک سال میں ایسا کیا بدلہ ہے کہ انہوں نے کمپلیٹ یو ٹین مار لیا سال ہوا کہا ہے بھی چلیے آنکا مہروترہ ہمارے ساتھ تھے سورہ بردواج میں لوٹوں گا آپ کے پاس اگلے سوال کے ساتھ آنکا جی آپ کو میری آواز مل رہی ہے ٹھیک آنکا ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن سودانش امید تل صاحب پھر وہی بات لوٹ پھر کر کے آ گئی کہ اگر یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ انہاں سچی والے نہیں گئے نہیں نہیں سنیے تو سیئی سوال سنیے نا میرا کہ اگر انہاں سچی والے نہیں گئے تو اس کے پیچھے یہ کہا جا رہا تھا کہ ارویند کیجریوال ان کے اندولن کو ہائیجیک نہ کر لیں اس وجہ سے ان کو پٹی پڑھائے گئے سیکھ دی گئے اور اس کو مانتے ہو وہاں نہیں گئے بھئی جب لوکپال پر انہاں نے اندولن کیا تھا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ارویند کیجریوال کو ملا پرتیکش کم پرمانم وہ دلی کے مکہ منتری ہیں تو کیا یہ کہنا غلط ہے کہ وہ اس اندولن کا ایک بار پھر نائسرے سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے ارویند کیجریوال اس کا جواب دیجئے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس میں ہر ایک کوئی اپنی راجنیتی روٹیاں سیکھنے میں لگا ہوا ہے آپ بھی اب ٹھیک ہے ہر ایک کو راجنیتی کرنے کا حق ہے اور اپنی روٹیاں سیکھنے کا حق ہے اس میں دوسری راجنیتی سنگٹھن کیوں اس میں کہیں گے ٹھیک ہے کریے لیکن ستے کیا ہے سب کو دکھ رہا ہے اسی لئے انہاں جی کو بھی دکھا کہ کیا ان کو کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے لیکن میں پھر میں مشہ سے نہیں بھٹکنا چاہتا چونکہ بار بار جو ہے پرسیپشن بھاجہ پر یوٹن لیا سدانشو ملتا ہے کہ سچ تو یہ بھی ہے کہ شیر سینا کے سنجی راہو تعلیم جا رہے ہیں انہ کی تعریف کر رہے ہیں سچ تو یہ بھی ہے نا اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے اب ادھاو ٹھاکرے کہہ رہے ہیں کہ انہ کا میسید گاؤں گاؤں تک پہنچائے جائے گا ایم ڈی ایم ڈی ایو کے ساتھ ہو لی ہے یہ سچائی یہ سچائی کہاں لے جائیں گا بھئی اس سے بھی تو آپ کو سامنا کرنا ہی پڑے گا بلکل ہاں تو جو سچائی ہے جو راجبیتک سنگٹھ ہیں جو جو کر رہے ہو سچائے ہیں اس میں کیا بات ہے ان کو ان کی راجنیتی دیکھنی ہے ہمیں اپنی ستے کی لڑائی دیکھنی ہے اس میں کیا فرق پڑتا ہے اگر شیف سینا ہو یا ایم ڈی ایم کے ہو یا کوئی بھی ہو وہ اپنی راجنیتی سوچ رکھ رہے ہیں اس میں کیا فرق پڑتا ہے اگر شیف سینا ہو یا ایم ڈی ایم کے ہو یا کوئی بھی ہو وہ اپنی راجنیتی سوچ رکھ رہے ہیں ہمیں اپنی سوچ ہے اونکہ مہروترہ جی آپ کو لگتا ہے کہ تمام راجنیتک پارٹیاں کیول انہ کے اندولن کو سپورٹ کر کے یا کسانوں کے ہت کی بات کر کے اپنی راجنیتک سوار سدھی میں لگی ہوئی ہیں لیکن انہ جی نے اندولن بہت کیے چاہے وہ آٹی اے کا مردہ ہو یا اس سے پہلے انہوں نے کیا ہو تو ایک پرمپرہ بنی ہوئی ہے لیکن جہاں تک راجنیتک پارٹیاں ہیں ظاہر سی بات ہے جو چیز خاص کر اگر جمین ادھیگرن کی بات ہم کریں تو دیفرنیٹلی یہ بہت غلط ہوا جو بی جی بی کی سرکار نے ادھیہ دیش کے مادیم سے یہ کرنے کی کوشش کی ہے اب بی جی بی کو اس وقت سوٹ نہیں کرتا ستے ستے کی بات کرتے ہیں اور بلکل ستے کے راستے میں چلتے ہیں بی جی بی کی فطرت ہے کہ وہ بھرم پھیلائیں گے غلط پرچار کریں گے تو یعنی کانگریس بھی انہا کو سپورٹ کریں گے ایسے چاند ستانوں کی بات کریں گی جانے جیسے کی بات سپورٹ کی نہیں ہے ظاہر سے بات ہے یہ غلط ہو رہا ہے یہ غلط ہے کانگریس خود اس وقت کے خلاف ہے آپ پارلمنٹ میں بھی دیکھیں سانسز کا ویروت کر رہے ہیں بات رکھنا چاہ رہے ہیں لیکن سرکار کے کار میں جو نہیں رہت رہی کیونکہ ان کو کچھ اپنا پرسل فائدہ ہے ادھیا پتیوں کو فائدہ پجانا ہو وکاس کے نام پہ اگر اس طرح سے کسانوں سے ہم دیکھی کی جائے گی آپ پرتیق شروف سے انہا اندولن کے ساتھ ہیں آپ پرتیق شروف سے ساتھ ہیں بات پتیق نہیں ہے یہ تو کانگریس نے ہمیشہ اس ادھیا دیش کا خلافت کی ہے بتایا ہے کہ یہ غلط ہے جب ہم یہ کانون لائے تھے اس نے پرکیا تھی پرتیق شروف سے کہہ دیجئے نا پرتیق شروف سے کہہ دیجئے نا پرتیق شروف سے مہارک شباون میں ملی ہے انہا سے یہ ادھیا دیش کی دیکھیں انہا جی سے تو ہم پہلے بھی ملے تھے یہ بات نہیں ہے کہ نہیں ملے یا ملے جو چیز اگر صحیح ہے اور دیش واشوں کی ہت کے لیے سب پارٹی کو ساتھ خراونا چاہیے اس وقت آپ کسی کا شولڈر لے کے تو استعمال نہیں کر سکتے نا بی جے بی نے اس وقت تو بہت جلدی بیک ڈور سے سپورٹ کیا تھا آج یہ کہہ رہی ہم ستے کے لائے لڑ رہے ہیں تو جب جو چاہے سوٹ کرنا یہ بھی تو موقع پرستی ہوئی نا اور کیندر کی سلکار تو موقع پرست ہے ہی ستیپال چودری جی انہا اب فوکس میں کیندر میں ہے انہا سبھی راجنیتک پارٹیوں کو لگتا ہے کہ انہا کے ساتھ جڑ کر کے اس سمیں مودی کو اچھی طریقے سے چاروں طرف سے گھیرہ بندی کی جا سکتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس کا فائدہ ہوگا کسانوں کو یا واقعی میں کسانوں کا مدہ انتطاہ ہاشیہ پری جائے گا دیکھیں پولٹیکل پارٹیوں کو جو لگتا ہو وہ لگتا ہو انہا حجارہ جی کہ اس قدم سے انہا کیا فائدہ ہو سکتا ہے کیا نقصان ہو سکتا وہ دیکھیں لیکن کسان کو ایک امید جگہ ہے آپ کی امید اچھا تب نہیں ٹوٹی جب انہا نے کہا تھا پولٹیکل ہی کوئی فگر منچ پر نہیں ہوگا اور کل پوری کیبینٹ منچ پر تھی نہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہمیں سب سے زیادہ فائدہ جو ملا وہ ملا جو ان کے آنے سے جو ان کی تیار پی کے کارنٹ تمام میڈیا میں جس طرح سے ایک دم سے مقدہ اٹھا ہے اور جس طرح سے پورے دیشنا بھارتی جنتہ پارٹی کو گھرنے کا کام کیا اور عام کسان تک آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی کو گھیر کر فائدہ ہوگا یا انہا آپ کی بات آپ کا اندولن آگوا کریں گے تب فائدہ ہوگا کیونکہ یہ جو عدیہ دیش ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو واپس لینا اس لیے جب تک اس پر دواب نہیں بنے گا جب تک انہا جارے جی کے مادن سے اور تمام پولٹیکل پارٹیز بھی پوری ایک جو ٹھوک ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو گاؤں گاؤں میں یہ بتانے کا کام نہیں کریں گی ان کے سباسد سے لے کے اور پردان منتری تک گاؤں گاؤں میں گلی گلی میں قسمے میں ان کا ورود نہیں ہوگا تب تک ان کو احساس نہیں ہوگا کہ یہ جو آپ نے کیا ہے جو ست کی پریباسہ آپ یہاں گھڑنے کا کام کر رہے ہو جب ست اور است کی پریباسہ آپ کو جب تک جنتہ آئی نہ دکھانے کا کام نہیں کرے گی تب تک آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا اور ہمیں امید جگہ ہے ناہزاری جی کے آنے سے کہ وہ اس کام کو کر کے دکھا دیں گے گاؤں گاؤں اور گلی گلی تین مہینے چار مہینے کہ انہوں نے کہا ہے اور جو بھی رن نیتی بنے گی مجھے لگ رہا تین چار مہینے تک اس دیش کا پورا عوام کھڑا ہو جائے گا اور بھارتی زندہ پارٹی کو احساس ہوگا کہ انہوں نے جو کچھ اس دیش کے سرمایہ داروں کے اس دیش کے کورپوریٹ کے دواب میں عام کسان کی زمین کو لوٹنے کا جو کانون لے کے آئے ہیں جو عدادیس لے کہا ہے جو قانون بدلنے کا انہوں نے کام کیا اس قانون کو بدانے میں آپ کا ہاتھ تھا اس میں آپ کا سمرتھن تھا گرانا سنگھ جی کا ہاتھ تھا سمیترہ مہاجن جی کا ہاتھ تھا آپ تمام لوگ سمرتھن کر رہے تھے ہم لوگوں نے یا بھٹا پارسول میں ہم لوگوں نے بجیڑا میں ہم لوگوں نے ٹپل میں بڑا سنگرش کی آپ لوگ مگرمہ خائم ہوئے گینجسٹر میں جن گئے ہم لوگ تو ہم اس قربانی سے ہمارا دل روتا کہ اس کو بھارتی جنت پارٹی نے پلٹھن کرتا صدانشو جی کہہ رہے گا آپ تو راجنیٹی کر رہے کیونکہ آپ کسان ہیں نہیں آپ کے آگے کسان کے آگے نیتا جھوڑ گیا ہم نے دوڑے پہ لڑائی لڑی آپ آؤ نا چکرونڈ پہ دوڑے پہ لڑائی لڑی صورب بھارتواجی صورب بھارتواجی آپ تو کیا لگتا ہے کہ کسانوں کے ہیت کے بعد چھڑ کر گے انہا نے بھی اس مدے میں اپنا ریوائیول دیکھا ہے انہا کو بھی اس میں اپنا ہیت نظر آتا ہے کسانوں کے ساتھ سا اس کو کئی طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے انہا کے بارے میں ٹپنی کرنے سے فلال میں بچوں گا مگر ایک بات دیکھنے یوگے یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کی کریڈیبیلیٹی دیش کے اندر کم ہے اور یہی کاران تھا کہ جنلوک پال کا آندولن نون پولٹیکل پلاٹفارم سے لڑا گیا جس کے اندر انہا ہزار ہے اس کے نائک تھے اس کے اندر کوئی دورائے نہیں ہے آج بھی پولٹیکل کلاس کی کریڈیبیلیٹی کم ہے اور اس کے اندر عام آدمی پارٹی بھی انوالڈ ہے بکوز وی آر آلسو پولٹیکل پارٹی بیٹ کیونکہ انہا ہزار پھر آپ کیوں پنچ پہ گئے نون پولٹیکل مومنٹ چلا رہے ہیں جی میں بلکل ہوں میں اپنی بات جی اس کا اس کا ایک کارن اس کا کارن ہی کیے جس طریقے سے پیچھ یہ جو ہمارے ویٹ منتری میں بتا رہا ہوں اور نیکا جی میں بتا رہا ہوں آپ بلکل وچلت مت ہو یہ میری بات سنیے دھیان سا سنیے میں بتاتا ہوں ایسا تھا کہ جب کانگریس شاسد پردیشوں کے ویٹ منتری عرون جیٹلی سے ملے تو اس کے اندر کانگریس شاسد پردیش بھی بہت سارے ہیں جنہوں نے لکھ کے یہ دیا کہ یہاں اس کانون میں سنچودھان ہونا چاہیے اس کارن عام آدمی پارٹی ایک ایسی پارٹی بنتی ہے جو کانگریس اور بھاجپا کی اس ملی بھگت کو بھی اسی طریقے سے نکالے گی جس طریقے سے جنلوکپال کی ملی بھگت کو ہم نے اُبھارا تھا اور یہ بات آن ریکارڈ ہے منٹس آف میٹنگ میں درج ہے کہ آپ کے ہریانہ کی بھی جو سرکار تھی اس نے بھی کئی ایسے اتراز دو ہزار تیرہ کے بل کے اندر ایٹ کے اندر درشائے تھے اور یہی کارن ہے کہ کانگریس آج کھل کے اس بات کا ویرود نہیں کر رہی جو نورا کچھ تھی آپ پارلیمنٹ میں کر رہے ہیں وہ اصلیت میں آپ کا نہیں ہے سودانشو مطل جی سارا سنکٹ اس لئے کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ آپ ادھیادیش لے آئے اس سے پہلے آپ نے کسی کسان نیتہ سے بات نہیں کی کسانوں کے دکھ درد جاننے کے لئے اب آپ نے کمیٹی بنائی ہے یہ آپ ادھیادیش لانے سے پہلے کرتے تو شاید آپ پر سوال نہیں اٹھتے گلتی ہو گئی آپ کو لگتا ہے بلکل نہیں انوراگ جی پہلی بات ہے کہ چار منٹ تین سیکنڈ تو دیا آپ نے کسان نیتہ جی کو اور ایک منٹ جو ہے بیالیس سیکنڈ دیا سورب جی کو تو مجھے لکھتا میرے ساتھ بھی نیائے کریں گا اس سارے میں کسان کے نام پہ راجنیتی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو رہا ہے کسان ہٹ کی تو کس نے سوچی نہیں ہے یہاں پہ اب میں کیوں کہتا ہوں دیکھیں دو ہزار تیرہ کا بل بلکل ٹھیکا جی اس میں کوئی دکھت نہیں تھی اس میں کیا تھا چار ٹائم دیا جائے گا اور جا شہری علاقہ اس میں دو ٹائم دیا جائے گا اب اس بل میں کیا ہوا ہے اس بل میں دو چیزیں ہوئی ایک تو پرانے بل میں تیرہ ایکٹ جو تھے تیرہ قانون وہ اس اس نئے قانون کے دائرے میں نہیں آتے تھے ان تیرہ قانونوں کو بھی اس دائرے میں ہم لوگوں نے انکلوڈ کر لیا یہ کسان کے خلاف ہے چلے بہتر ہو بہتر ہو کہ یہ بات آپ جن جن تک کسانوں تک پہنچا پائیں میرا خال ہے تو آپ کا ورود اس سے کم ہوگا بی جے پی کو اب اپنی یہ پریکٹس پہ زیادہ زور دینی ہے کہ وہ اپنے عدیہ دیش کو کیسے نیائے سنگت بتا پاتی ہے کیونکہ انہ کے ساتھ سبھی پارٹیوں نے اپنی حامی بھر کر ان کو پروتسائد کر کے ایک طرح سے یہ سنکیت دیا ہے کہ اب اس مدد پر موڈی سرکار کو گھرنے کے لیے